وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ وَهُوَ اَكْبَرُ وَهُو اَكْبَرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد میرے دینی اور ملی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں میں مصطفی بشیر مدنی آپ حجرات کی خدمت میں ایک انتہائی اہم موضوع لے کر حاضر ہونا چاہتا ہوں موضوع ہے مدینہ منورہ کی تاریخی مقامات کی زیارت یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے ہے یہ بقع مبارکہ ہے ہجرت کی جگہ ہے محبت وہی ہے شہرِ رسولِ پاک ہے اس کی زیارت کی تمنہ ہر مومن کو ہوتی ہے آدمی پائی پائی جمع کرتا ہے اور اگر محنت کی یہ گاڑھی کمائی حج یا عمرے پر صرف ہو جائے تو اسے اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہے مسجد نبی کے دیدار کے لئے ہر مومن کی آنکھیں پھڑکتی ہیں دل مچلتا ہے اور زبان پہ بار بار یہ جملے آتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے ظاہر ہے جسے زیارت کی حسرت ہوتی ہے اسی طریقے سے صحیح معلومات کی تڑبی ہمیں ہونی چاہیے مدینہ میں بہت سے مقامات ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں کھا ہے شرعی ناہیے سے اس کی زیارت مطلوب ہوتی ہے یا تو پھر آدمی تاریخی معلومات کے لیے ان مقامات پر جاتا ہے اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن صحیح معلومات تک نہیں پہنچ باتے صحیح رہنمائیاں نہیں ہوتی ہیں اس لیے ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے واسطے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مدینہ کے وہ مقامات کون کون سے مقامات ہیں جہاں زیارت کرنی چاہیے یا جن کی زیارت پر ثواب ملتا ہے یا جن کی زیارت تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور وہاں ہمیں جانا چاہیے اگر اللہ تعالی نے کسی کو یہ موقع دیا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے صحیح حدیث کی روشنی میں یا موثق تاریخی روایات کی روشنی میں آپ حجرات کو ہم ان چیزوں سے آگاہ کریں گے شہر نبی کی زیارت کو جانے والے میرے محترم بھائیوں اس شہر میں آپ کا جانا مبارک ہو جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جو وحی الہی کا گہوارہ بنا اور ایمان کی پناہ گاہ ٹھہرا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کا حج اور عمرہ قبول فرمائے آپ کا سارا عمل شرک و بدات کی گلازتوں سے پاک ہو اور انہیں اللہ تعالی کے دربار میں شرف قبولیت حاصل ہو محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت اس وقت ہوئی جب رسالت کا ایک لمبا وقفہ گزر چکا تھا ہدایت کے سارے راستے مسدود ہو گئے تھے گنے چنے اہل کتاب کے سوا اللہ تعالی عرب و عجم سب سے خفا ہو گیا تھا آب و ہوا اور امن و گزہ سے زیادہ لوگوں کو بعصت نبی کی ضرورت ہو گئی تھی کیونکہ وہ سب جہالت کی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے حجر و شجر اور خود کے تراشے ہوئے بوتوں کی پوجا کر رہے تھے مخلوقات سے تعلق خاطر اور آوارگی جبی کا عالم یہ تھا کہ بعض لوگ اگر کسی جگہ کھیمہ زن ہوتے چار پتھر اٹھاتے ان میں ایک کی پوجا کرتے اور بقیات تین کو چولہے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے ذرا گور کیجئے کہ انسان کی سوچ کا میعار کس قدر گر چکا تھا کہ وہ ایک ایسے پتھر کو خدا مان لیتے تھے جو ہو بہو زمین کے دیگر پتھروں کی طرح ہوتا تھا اسی طرح وہ خجور کو خدا کا بیٹا بنا لیتے تھے یا اللہ بنا لیتے تھے جس کی وہ خود کاشت کیا کرتے تھے وہ بھوک لگنے پر اسی کو کھا جایا کرتے تھے اور وہ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے مار ڈالا کرتے تھے حالانکہ اللہ تبارک تعالی نے یہ کہتے ہوئے اس کام سے منع فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا سورہ اسرہ آیت نمبر 31 تم اپنی اولادوں کو فقر کے اندیشے سے قتل مت کرو ہم انہیں اور تمہیں سب کو روزی دینے والے ہیں بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے پھر اللہ تعالی نے اس امت کو لوگوں کی گلامی اور حوس کی پوجہ سے نکال کر خالق حقیقی کی عبادت کا پابند بنانا چاہا اور اسی کے پیش نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا چنانچہ اس اسلامی و الہامی دعوت کا پہلا پڑاؤ مکہ مکرمہ ٹھہرا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے خوف سے خفیہ دعوت کا آگاز کیا خفیہ دعوت یعنی خاموشی کے ساتھ یکہ دکہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا پھر جب مسلمان ذرا مضبوط ہو گئے تو اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کا حکم دے دیا پھر یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مشرقین کی عذیت زور پکڑتی چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل عرب سے حیمایت طلب کرنی پڑی لیکن بدقسمتی سے سب نے کنارہ کشی اختیار کر لی کوئی ساتھ دینے پر راضی نہیں ہوا البتہ انسار میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور یوں دوسری بیعت عقبہ کامیاب ہو گئی اور مدینہ میں انسار کی ایک مناسب تعداد بھی تیار ہو گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرزور استقبال کے لیے بیتاب ہو گئے نسرت و حمایت دفاع و حفاظت تو اس جی جان سے کی جیسے لوگ اپنی خاطر یا اپنی اولاد کی خاطر کرتے ہیں خیر بعد ازی وہی نازل ہوتی ہے اور صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مدینہ حجرت کی اجازت دے دی جاتی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسے ساتھیوں ایسے گھر کا انتخاب کیا ہے جہاں تم معمون رہو گے اور وہ مدینہ ہے خباب رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے جو کی دو طرف سے سیاہ پتھروں سے گھری ہوئی ہے اور وہ خجوروں والی سرزمین ہے مکہ سے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ایک منفرد اور عظیم تاریخی واقعہ ہے یہ دعوت اسلامی کے مکی و مدنی مراحل کے بیچ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے کسی بھی واقعے کی عظمت کا اندازہ اس کے انجام دہندوں اور اس کی جگہ اور اس میں رونما ہونے والی باتوں سے ہوتا ہے آپ ذرا سوچئے کہ واقعے ہجرت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سرانجام پا رہی ہے جو کی اشرف المخلوقات ہیں اور ظاہر ہے کہ مکہ و مدینہ سے زیادہ محترم مقام اور کونسا ہو سکتا ہے یقین مانئے ہجرت نے تاریخ کا دھارہ موڑا ہے عیسار و قربانی سبر و سبات توکل و بھائی چارے کا ایک انوکھا مظہر پیش کیا ہے اور اللہ نے اسے فتح و نسرت اسلام کی سربلندی اور اسلامی مملکت کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا ہے چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا تَنسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهِ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُفَلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سورہ توبہ آیت نمبر چالیس اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ تعالی نے ان کی مدد کی ہے اس وقت جبکی انہیں کافروں نے ملک بدر کر دیا تھا دو میں سے دو سرا جبکی وہ دونوں گار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ گم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ان لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور سربلندی تو اللہ ہی کے کلمے کو حاصل ہے اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے حجرت اور اس کی منصوبہ بندی پر گوھر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب پر کس قدر کامل یقین تھا کہ وہی ان کی حفاظت کرے گا اور ان کے دین کی مدد فرمائے گا اور وعدہ رہے کہ اسباب اختیار کرنا توقل کے منافع ہرگز نہیں ہے مشیعت الہی یہی تھی کہ حجرت نبوی فطری اسباب سے انجام پائے جیسے کی رازداری ہمراہی سامانے سفر سواری اپنانا اور راہبر وغیرہ اختیار کرنا لیکن ضروری نہیں کہ مہارت کے ساتھ اپنایا گیا ہر وسیلہ کامیاب ہی ہو یا ہر ذریعہ اچھا نتیجہ ہی لے کر آئے کیونکہ یہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیعت پر منحصر ہے البتہ امت کو اللہ تعالی پر یقین و بھروسہ کرنے اس سے مدد مانگنے اسباب اپنانے اور بہتر تیاری اور اچھی پلاننگ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اختیار کرنی چاہیے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم گار میں تھے مشرقین ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے تھے ان کے قدم دیکھ کر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے قدم کی طرف نگاہ ڈالے تو ہمیں دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جن کا تیسرا اللہ ہے اسے امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے امام نوی رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں اس قدر پر خطر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم توقل ظاہر ہوتا ہے گھبراہت کا مقام تھا لیکن گھبراہت کا اثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی زبان پہ اس کا اثر نمائی نہیں تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی منقبت بھی اس واقعے سے ظاہر ہو رہی ہے اس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان راسخ کرنے پر پوری توجہ دی یعنی مکی زندگی میں چنانچہ صحابہ کرام اللہ پر پورا ایمان رکھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی کی عبادت کرتے تھے اور نہ ہی حکم الہی کے خلاف کسی ایرے گیرے کو خاطر ملاتے تھے بس اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے اسی سے لو لگاتے تھے اس کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اسی سے پناہ ماغا کرتے تھے اسی کی امیدِ رحمت و شفقت پر جیا کرتے تھے اللہ رب العالمین پر پورا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دیگر انبیاء و رسول پر ایمان اور اس بات کا پختہ اقین کہ ایک دن ضرور آئے گا جس میں ساری مخلوقات کو دوبارہ اٹھایا جائے گا سب رب العالمین کے روبرو ہوں گے اور ہر عمل کا حساب دینا ہوگا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى پھر اس کے بعد یا تو دائمی جنت ہوگی یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی یہی صحابے کرام رضی اللہ و عنہم اجمعین کے ایمان کا خلاصہ تھا اس مرحلے میں ایمان و عقیدہ کی پختگی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سمارنے پر بھی خصوصی توجہ دی تھی چنانچہ مومنوں نے اچھے اخلاق سیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کی تعلیم حاصل کی اور عالی اقدار سے بہراور ہوئے پھر کیا تھا کہ ان کے نفوس پاکیزہ ہو گئے اور ان کی زندگی چمک گئی اور ان کی روحیں عظیم تر ہو گئیں وہ دنیا کے امام بن گئے اس مرحلے میں مومنوں نے یہ محسوس کیا کہ جنت کو لے جانے والی راہ بہت کٹھن ہے آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے قدم قدم پر امتحان ہے ہر موڑ پر ابتلا اور آزمائش ہے ایک امتحان پورا نہیں ہوتا کہ دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالی بندوں کے صبر و جہاد کا برابر جائزہ لیتے رہتا ہے اور اس آزمائش سے کسی کو خلاصی نہیں ہے بلکہ ہر آدمی اپنے دین کے بقدر آزمایا جائے گا مکی دور کو ایک مضبوط بنیاد کی حیثیت حاصل ہے جس سے گزرے بغیر بدر، احود، احزاب، خیبر اور طبوک وغیرہ مرحلوں سے گزرنا بہت مشکل تھا بلکہ ایک صالح امت کی بنیاد، ایک پائیدار ملک کا قیام اور کامیاب جہاد اور گھمسان لڑائی میں ثبات قدمی اسی وقت ممکن تھی جب اس کے جمع مرد مکی کے کٹھن دور اور اس کی تنگنائیوں سے گزرے ہوں دراصل اہد مکی ایک ناگزیر آگاز تھا کیونکہ ایمان و اخلاق اور مصیبتوں میں صبر کے بغیر نہ کسی امت اور ملک کا قیام ممکن تھا اور نہ ہی جہاں بانی و جہاں گیری کا کوئی تصور تھا مدینہ کی زیارت کرنے والے میرے بھائیوں ہجرت کا یہ پہلا سبق ذہن نشین کر لیجئے کہ برائیوں کو چھوڑ دینا اور شبہات سے کنارہ کش ہو جانا ہی ہجرت کا پہلا مرحلہ ہے بھلا ہوا پرست اور خواہشاتے نفس میں ڈوبا ہوا انسان اس دین کی کیا مدد کر سکتا ہے امتحان کی ڈگر پہ چلنا تبی ممکن ہے جب نفس گلازتوں سے پاک ہو جائے یہ بات سب پر آیا ہے کہ گناہوں سے باز رہنا عامال فادلہ کے بجا لانے پر مقدم ہے گناہوں سے رک جانا اچھے کام انجام دینے سے زیادہ بہتر ہے نفلی روزہ نہ رکھنے یا نفلی صدقہ نہ کرنے کا عذر تو قابل قبول ہو سکتا ہے مگر معصیت کے ارتکاب میں کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے جیسا کہ متفق علیہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاشْتَنِبُوْهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوْ مِنْهُ مَسْتَتَعْتُمْ متفق علیہ جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے باز آ جاؤ اور اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے انجام دو اسے بجا لاؤ اسی لئے بڑے جامع کلمات میں حقیقی مہاجر کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر تو وہ ہے جو معصیتِ الٰہی سے باز آ جائے اور برائیوں کو چھوڑ دے اسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے ناظرینِ کرام اب آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینِ آمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر مسلمانوں تک پہنچ چکی تھی اور وہ اس امید پر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اسی لئے وہ ہر روز صبح صویرے مدینے کی کسی نمائی جگہ پر جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے تھے جب تیز دھوپ ہو جاتی تھی اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس آتے تھے ایک روز معمول کے مطابق لمبے انتظار کے بعد سورج کی تمازت سے لڑ کر جب وہ اپنے گھروں کو واپس ہو رہے تھے تو یہ کہ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی پھر کیا تھا استقبال حبیب کے لئے آنکھیں بچ گئیں صحابہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ اپنے اسلحے لیے ہوئے حرہ یعنی مدینہ کے مضافات میں پتھریلی زمین کی طرف نکل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ وار استقبال کرنے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے علاقے جسے قبا کہا جاتا تھا وہاں خیمہ زن ہوئے اس علاقے میں وہاں چودہ روز قیام پذیر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت پہنچتے ہی مدینہ میں نہیں آئے بلکہ مدینہ بستی سے قریب ایک مناسب فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے آپ نے حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد وہاں مسجد قبا کی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ڈالی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے کا قصد فرمایا تو بنو نجار کے سرکردہ لوگوں کو بلا بہجا اور وہ اپنی تلواریں حمائل کیے ہوئے حاجر خدمت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے روایتوں میں آتا ہے کہ انسار میں سے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا شرف حاصل کیا ان کی تعداد پانچ سو کے قریب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار تھے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے اور انسار انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے وہ آپ کو پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے آپ کے ارد گرد چل رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قدم رنجا ہوئے تو پورے شہر میں جاہا نبی اللہ کی صدا گونج اٹھی مرد و عورت چھتوں پر چڑھ گئے بچے راستوں میں مچل مچل کے کہنے لگے جا محمد یا محمد یا رسول اللہ آواز بلند کرنے لگے آپ کا استقبال کرنے لگے چشمدید صحابی برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو خوشی ملی وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام فرمایا انساری صحابہ نے مہاجرین کی رہائش اور ان کے گھروں کے لئے قرآن اندازی کی اور خود پر انہیں ترجیح دی اسی لئے ان کی مدھ سرائی قرآن میں جگہ پا کر ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئی چنانچہ لوگ آج تک اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے مدینے کو ٹھکانہ بنایا اور ایمان کو دلوں میں بسایا اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں کچھ بھی آتا کر کے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے ہیں بلکہ خود اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو کہ انہیں خود کتنی ہی سخت آہاجت کیوں نہ ہو اور دراصل جو بھی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی کچھ یوں تعریف فرمائی کہا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انسار کا ایک فرد ہوتا اور آسل اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ انسار جس وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انہی کی وادی یا گھاٹی کو اپناؤں گا یقینا یہ بہت بڑا شرف ہے انساری صحابہ کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحبت اور ان کے ساتھ کو ترجیح دینے کی بات کہی ہے اب یہاں پر اس نششت کا وقت ختم ہوتا ہے اب انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم ملاقات کریں گے اور وہاں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہجرت کے اسباق کیا کیا ہیں اب مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ